حکومت کا امریکی قراردات کے مقابلے میں قراردات لانے کا اعلان مساودہ اپوزشن سمیت سب کو فراہم کیا جائے گا اندرونی معاملات میں مداخلت کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی وزیر خارج ہے سالدار کا ایوان میں اظہار خیال امریکی کانگریز کی قراردات کی بنیاد انٹرنیٹ سروس کی بندش ہے پی ٹی آئی کے کچھ حمایتی آفتارکان کانگریز سے اس طرح کے معاملات اٹھاتے رہتے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی کی گفتگو سپریم کورٹ میں مخصوص نشیستوں کے لیے درخواستوں پر سما چیف جیسیس کی سربراہی میں فل کورٹ سماد کر رہا ہے الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل جاری دوران ادرد نکاح کیس میں امران خان اور بشرا بی بی کی بریت ہوگی یا سزا بر قرار رہے گی ڈسٹرکٹ سیشن جج افضل مجھو کا آج سپہر تین بجے فیصلہ سنائیں گے ایٹی سی جج کے خط پر لیا گیا اس خود نوٹیس ریڈ پیٹیشن میں تبدیل کسی نے جج سے ملنے کی کوشش کی تو تفتیش کے لیے تیار ہیں وکیل وفاقی حکومت کے دلائل خیبر پختنخواہ کابینہ کا اجلاس آج ہوگا آپریشن عظم استحقام پر غور ہوگا وزیر علی علی امین گنڈاپور ارکان کے تحفظات سنیں گے وزیر خزانہ محمد ورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس پی اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات پر پینشن اسکین میں ترامیم کی منصوری چین پاکستانی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے استعداد بڑھانے کے لیے تعاون کرے گا نیویورٹ میں وزیر داخلہ محسن نفیقہ اپنے چینی ہم منصف کو داسو واقعے کی تحقیقات پر پیشرف سے آگاہ کیا دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار تیس کے دوران تھر میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے آئندہ مالستان میں پنجاب سے زیادہ ترقیاتی کام کریں گے وزیر اعلیٰ مراد علی شہ کا سندہ ساملی میں اظہار خیال کراچی میں آج اور کل گرہ چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی مختلف علاقوں میں بوندہ باندھی، ہلکی اور گرہ چمک کے ساتھ مصلہ دھار بارش کا امکان لاہو سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں اور بلوچستان میں آج بادل برسنے کا امکان سوئی میں ہائی ٹرانسمیشن لائن کے چار کھمبے گرنے سے ڈیرہ بکٹی کی بجلی موت تل ہو گئی کشاور میں تبدیل اور غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہریوں کا احتجاج مظاہرین نے پتھراؤ کر کے کئی گاڑیوں کے شیشے توڑ دیئے سڑک بند کر دی کراچی میں چار لوگوں کی بجلی چوری کی سزا سو افراد کو دی جا رہی ہے کئی الیکٹرک نے بدماشی لگا رکھی ہے کئی الیکٹرک والوں کو پولیس کے حوالے کیا جائے اپوزیشن لیڈر علیہ خوشیدی کا سندہ سامنی میں اظہار خیال سنہائے کورٹ میں جماعت اسلامی کی کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف درخواست دھائے بل آدھا کرنے والے سارفین کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ قرار دینے کا حکم دینی کی استعدادہ شہریوں پر بجلی گرانے کی تیاریاں نے اپرا تین روپائے اکتالیس پیسے فی اونٹ بجلی مہنگی کرنے کی درخواست پر کل سماعت کرے گئی سی پی پی اے نے مائی کی ماہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں اضافہ مانگا ہے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں آٹھ روپے فی لیٹر اضافہ کا امکان تیل کے تاجروں نے موسم گرمہ کے دوران امریکی پٹرول کی کم خپت پر تشویش کا اصحار کر دیا پنجاب میں آٹھے کی قیمت میں دو سو روپے فی بیک تک اضافہ دس کلو آٹھے کی تھیلے کی قیمت میں سو روپے تک اضافہ کر دیا گیا گندم کی فی منبوری بھی دو سے تین سو روپے تک مہنگی ہو گئے لارم سیلون مائیکن اور مارڈل خاتون پر قاتلانہ حملہ کیس کے پانچ ملزمان گرفتار خاتون پر براہ راست فائرنگ کرنے والے شوٹرز کا تعلق کراچی سے ہے خولیس کا دعویٰ گجرامالہ میں گھرلو تنازے پر ملزم نے بیوی اور سالے کو قتل کر دیا فائرنگ سے تین افراد زخمی بھی ہوئے آئی جی پنجاب نے آر پیو سے واقعی کی ریپورٹ طلب کر لیا کراچی کے علاقے بہدر آباد میں کسٹم کی کاروائی پندرہ سو اس مگل شدہ گھڑیاں زب کر لی مشہور برینڈ میں بھی شامل مالیت سو میلین کے قریب ہے جنوبی افریقہ پہلی مرتبہ ٹی ٹوانٹی ورلکپ کے فائنل میں پہنچ گیا سیمی فائنل میں افغانستان کو بہ آسانی نو وقتوں سے شکست دی دی افغانست